اگلی ہیڈنگ حدیث سے عبان بن عبداللہ بجگی رسول اللہ کا اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کرنا اور مفروق بن عمرو اور اس کے اصحاب کا قصہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی علی ابن ابو طالب نے انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا یہ کہ وہ اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کریں تو حضور نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور ابو بکر صدیق بھی ہم مجالی سے عرب میں سے ایک مجلس میں پہنچے ابو بکر صدیق آئے اور وہ ہر خیر کے کام میں پیش پیش ہوتے تھے وہ نصب دار آدمی تھے انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ کون لوگ ہو انہوں نے بتایا کہ ربیہ سے ہیں انہوں نے پوچھا کہ تم کون سے ربیہ ہو کیا تم ان کے ہام سے ہو یعنی لحاظم سے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم ہامت عزمہ سے ہیں ابو بکر نے فرمایا تم ربیہ کی کون سی ہامت عزمہ سے ہو انہوں نے بتایا کہ زہلل اکبر سے ہیں ابو بکر نے پوچھا کیا تم میں آف بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وادیے آف میں کوئی ہر نہیں ہے بولے کہ نہیں ابو بکر نے پوچھا کیا تم میں جساس بن مرہ حامی غمار اور مانے جار ہے وہ بولے کہ نہیں پھر پوچھا کیا تم میں بستام بن قیس ابو لعلو اور منتحی آیا ہے بولے نہیں پھر پوچھا کیا تم میں حوفزان قاتل ملوک سالبن نفس ہے بولے کہ نہیں ہے پھر پوچھا تم میں مزدلف ہے صاحب امامہ فردہ بولے نہیں پھر پوچھا کیا تم میں اخوال الملوک ہیں بنکندہ میں سے بولے نہیں پھر انہوں نے پوچھا کیا تم میں سے اصحاب الملوک ہیں لخم میں سے بولے نہیں تو ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر تم زہلال اکبر میں سے نہیں ہو بلکہ تم زہلال اصغر میں سے ہو فرمایا کہ بنو شیبان کا ایک غلام جس کو دغفل کہتے تھے وہ ان کی طرف مڑ گیا جس وقت اس کا چہرہ سامنے آیا اور اس نے ایک شیر پڑھا اگلی ہیڈنگ صدیق اکبر نے رسول اللہ کا تعارف کرایا بے شک ہمارے سائل پر لازم ہے کہ ہم بھی اس سے سوال کریں اور وہ ہمیں جواب دے اور ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم بھی اس کو جانتے ہیں یا اس سے بے علم ہیں ارے صاحب آپ نے ہم سے پوچھا ہے اور ہم نے آپ کو جوابات دیئے ہیں اور ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا آپ کون جوان ہیں کس قبیلے سے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میں قراش میں سے ہوں اس نوجوان نے کہا بس بس آپ اہلِ عزت اور اہلِ شرف ہیں اہلِ قیادت اور سیادت ہیں آپ کون سے قراشیوں میں سے ہیں ابو بکر صدیق نے بتایا میں اولادِ تیم بن مرہ میں سے ہوں پھر اس جوان نے کہا اللہ کی قسم آپ کو تیر مارنے والے نے قدرت دے دی ہے برابر کی گھاٹی سے کیا تم میں سے قصہ ہے جو بنو فاہر کے تمام قبائل کو جمع کرتا ہے اور وہ شخص قراش مجمع کہلاتا تھا ابو بکر نے کہا نہیں اس شخص نے پوچھا کیا تم میں سے حشام ہے جو اپنی قوم کے لئے گوشت کے شوربے میں روٹی کوٹتا تھا اور مکہ کے مرد پہت زدہ دبلے پتلے اور کمزور تھے ابو بکر نے کہا نہیں اس نے پوچھا کہ تم میں شیبت الحمد ہے عبد المطلب آسمان کے پرندوں کو کھلانے والا جس کا چہرہ چاند کی مثل سخت اندھیری رات میں چمکتا تھا ابو بکر نے کہا نہیں اس نے پوچھا کہ آپ اہلِ افاظہ میں سے ہو لوگوں کے ساتھ ابو بکر نے کہا نہیں پھر اس نے پوچھا کہ آپ اہلِ حجابہ سے ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں اس نے پوچھا کہ کیا آپ اہلِ سقایہ میں سے ہیں ابو بکر نے کہا نہیں اس نے پوچھا کہ کیا آپ ندعوہ میں سے ہیں ابو بکر نے کہا نہیں اس نے پوچھا کہ پھر آپ اہلِ افاظہ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اونٹنی کی مہار کھینچی رسول اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اس نوجوان لڑکے نے کہا بہرحال اللہ کی قسم اگر آپ رکھتے تو میں آپ کو قریش کے بارے میں خبر دیتا کہتے ہیں رسول اللہ مسکرائے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے ابو بکر تحقیق آپ احرابی سے ہار گئے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ہے ابو حسن نہیں کوئی مسئبت مگر اس سے بڑھ کر اور مسئبت بھی ہوتی ہے اور آزمائش وابستہ ہوتی ہے بولنے کے ساتھ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک دوسری مجلس تک گئے جب وہاں گئے تو ان پر سکتا تھا حضرت ابو بکر آگے آئے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ کس قوم کے لوگ ہیں بولے کہ شیبان بن سولبہ سے ہیں ابو بکر صدیق رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ لوگ نا تجربے کار ہیں اور ان میں مفروق بن امرو ہے اور ہانی بن قبیسہ ہے اور مسنا بن حارسہ اور نومان بن شریک اور مفروق ان سب سے حسن و جمال میں اور زبان میں زیادہ تھا اور ان سے غالب تھا اور اس کے پاس دو تلواریں تھی جو اس کے سینے پر لٹکی رہتی تھی اور بیٹنے کے اعتبار سے لوگوں میں سے قریب تر تھا ابو بکر نے کہا کتنی تعداد ہے تم لوگوں کی مفروق نے جواب دیا ہم لوگ ہزار افراد سے متجاوز ہیں اور ہزار افراد قلت کی وجہ سے ہر اگز مغلوب نہیں ہوتے ابو بکر نے کہا تمہارے آسودہ حال کتنے ہیں اب مفروق نے کہا ہمارے اوپر تنگی اور مشقت واقع ہے اور ہر قوم کے لئے تنگی اور مفلسی ہوا کرتی ہے ابو بکر نے کہا کہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان جنگ کیسی ہوتی ہے مفروق نے کہا بے شک ہم لوگ البتہ بہت سخت ہوتے ہیں غزب میں جب ہم دشمن سے ٹکراتے ہیں اور البتہ بڑے شدید ہوتے ہیں جب ہم دشمن سے جنگ میں ملتے ہیں باقی نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہی اسے پھیرتا ہے ایک دفعہ ہمارے لئے تو دوسری بار ہمارے خلاف یعنی ہمارے حریف کے لئے اس نے کہا کہ شاید آپ قریش کے بھائی ہوں ابو بکر نے کہا تمہیں یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ہمارے اندر ایک اللہ کا رسول ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ ہیں مفروق نے کہا ہمیں خبر پہنچی ہے کہ وہ یہ ذکر کرتا ہے اچھا تو بتائیے پھر آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو اے قریشی بھائی رسول اللہ آگے آئے اور آ کر بیٹھ گئے ابو بکر کھڑے ہو گئے انہوں نے ان پر اپنے کپڑے کا سایا کیا رسول اللہ نے فرمایا میں تم لوگوں کو ایک شہادت کی دعوت دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ اکیلہ الہ ہے اس کی علوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے اور اس شہادت کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور میں تم سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگ میری مدد کرو اور مجھے اپنے پاس تحفظ فرام کرو بے شک مخالف ہو گئے اور زبردستی مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے عمر کی اور اللہ کے رسول کی تقذیب کر رہے ہیں اور قریش باطل کے ساتھ حق سے لا پرواہ ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ ہی غنی ہے اور حمید ہے مفروق نے پوچھا کہ اور آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلائیں گے اور دعوت دیں گے اے قریشی بھائی اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام نہیں سنا لہذا رسول اللہ نے سورة الانعام کی یہ آیت تلاوت کی ترجمہ فرما دیجئے تم لوگ آؤ میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کر دیا ہے پڑھتے گئے یعنی پورا رکو سنا دیا اس کے بعد مفروق نے سوال کیا اور کس چیز کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اے قریشی بھائی اس کے علاوہ دوسرے راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اس نے سن کر کہا تھا اللہ کی قسم یہ کلام اہل زمین کا کلام نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنی روایت کی طرف واپس آتے ہیں فرمایا کہ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی ترجمہ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا اور وہ بے ہیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتا ہے اور بدکاری سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو مفروق بن عمرو نے کہا اللہ کی قسم آپ نے دعوت دے دی ہے اے قریشی بھائی مقارم اخلاق کی اور محاسن آمال کی البتہ تحقیق الٹی پھیری گئی ہے وہ قوم جنہوں نے آپ کی تقزیب کی ہے اور جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے اور مفروق نے چاہا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ایک اور ساتھی کو بھی شریک گفتگو کریں جس کا نام ہانی بن قبیسہ تھا چنانچہ ان کا تعریف کراتے ہوئے کہنے لگے یہ صاحبِ ہانی ہیں یہ ہمارے شیخ ہیں بڑے ہیں اور ہمارے صاحبِ دین ہیں ہانی نے بات کا آغاز کیا اور کہا ہے قریشی بھائی میں نے تیری بات چیز سنی ہے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنا دین چھوڑ دیں اور ہم تیری اتباہ کر لیں تیرے دین کے لئے صرف ایک مجلس کے ساتھ جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے جس سے پہلے بھی کوئی مجلس نہیں ہوگی بعد میں بھی تو یہ ہماری رائے اور سوچ کی غلطی ہوگی اور انجام میں قلتِ نظر ہوگی ہمیشہ غلطی اجلت کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے ہمارے پیچھے ہماری قوم ہے ہم یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ ہم ان پر کوئی اہد اور معاہدہ باندھ کر جائیں جبکہ وہ موجود بھی نہ ہو بلکہ ہم واپس جاتے ہیں آپ بھی واپس جائیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں معاملے کی آپ بھی انتظار کریں اور اس نے چاہا کہ وہ مسنا بن حارسہ کو بھی شریک گفتگو کرے لہٰذا اس نے کہا تعرف کراتے ہوئے کہ یہ مسنا بن حارسہ ہے یہ ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے لئے امور جنگ کے ذمہ دار ہیں مسنا بن حارسہ نے کہا میں نے آپ کی بات سنی ہے اے قریشی بھائی اس بارے میں میرا جواب بھی وہی ہے جوہانی بن قبیسہ کا ہے ہمارے دین چھوڑنے اور آپ کے دین کی مطابعت کرنے کے بارے میں نیز ہم لوگ جہاں آباد ہیں وہ دو پانیوں کی جگہ ہے جہاں پر لوگ پانی لینے آتے ہیں ایک یومامہ ہے دوسرا سومامہ رسول اللہ نے پوچھا کہ سریان کیا ہیں دو پانی سے کیا مراد ہے اس نے بتایا کہ اس سے مراد کسرا کی نہریں ہیں اور عرب کے پانی بہرحال جو کسرا کی نہروں میں سے ہو اس کے رہنے والوں کا گناہ ناقابل معافی ہے عذر غیر مقبول ہے اور جو اس کے متصل ہے عرب کے پانیوں میں سے بس اس کے رہنے والوں کا گناہ قابل معافی ہے اور عذر قبول ہے اور ہم لوگ ایک معاہدے پر اترے ہوئے ہیں جو انہوں نے ہم سے لے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو کوئی نئی چیز نکالیں گے اور نہ ہی کسی نئی بات نکالنے والے کو اپنے پاس جگہ دیں گے اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہے قریشی بھائی ایسا ہے جس کو بادشاہ پسند نہیں کریں گے اور اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جگہ دیں اور آپ کی نصرت کریں اس نہر سے جو میاہ عرب سے متصل ہے تو ہم یہ کام کر لیں گے رسول اللہ نے فرمایا کس قدر برا کیا ہے تم نے جواب میں جبکہ تم نے سچ کو خوب واضح کیا ہے یعنی جان لیا ہے بے شک اللہ کا دین اسی کی نصرت کرتا ہے جو اس کو تمام اطراف اور جوانب سے حفاظت کرے کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نہیں ٹھہر ہوگے مگر تھوڑی سی مدت یہاں تک کہ اللہ تمہیں ان کی سرزمین کا وارث بنا دے گا اور ان کے گھروں اور معلوس کا اور ان کی عورتوں کو تمہارے بستر بنا دے گا کیا تم اللہ کی تسبیح تقدیس کرتے ہو نومان بن شریک نے کہا ہے اللہ یہ اسی لئے ہوا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اگلی ہیڈنگ ہے اوس اور خزرج کے پاس جانا اس کے بعد رسول اللہ حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھامیں اٹھے اور آپ فرما رہے تھے اے ابو بکر کون سا اخلاق ہے جاہلیت میں اس میں اچھا کون سا ہے اللہ اس کے ساتھ بعض کے خطرے کو رفع کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بچتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ اوس اور خزرج کی مجلس کی طرف گئے ہم اس محفل سے ابھی اٹھنے نہیں پائے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کر لی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ خوش ہو رہے تھے ابو بکر کی نصب داری پر ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ابن عباس سے اس نے علی بن ابو طالب سے اس نے ذکر کیا ہے اس کو اور کہا ہے کہ آپ منہ کی طرف نکلے اور میں ان کے ساتھ تھا اگلی ہیڈنگ حدیث سعید بن ماز اور سعید بن عبادہ اور وہ آواز جو مکہ میں حاطف غیبی سے سنی گئی ان دونوں کی طرف سے رسول اللہ کی نصرت کے بارے میں ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو ابو عباس بن محمد بن خیر نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قریشی کو یہ کہتے سنا جو جبل ابو قبیس پر رات کے وقت کہہ رہا تھا ترجمہ اگر دو سعید مسلمان ہو جائیں تو محمد اس قیفیت میں ہوں گے کہ وہ کسی مخالف سے نہیں ڈریں گے جب صبح ہوئی تو ابو سفیان نے کہا کہ سعید کون ہے کیا سعید بن بکر یا سعید بن حضیم جب دوسری رات ہوئی تو لوگوں نے اسی حاطف کو یہ کہتے سنا ترجمہ دونوں سعید تم ہدایت کی دعوت دینے والے کی بات مانو اس کا جواب دو اللہ پر جنت تل فردوس میں عارف کی تمناوں کی امید کرو کیونکہ اللہ کا عجر و ثواب طالبِ ہدایت کے لئے ہوتا ہے جو کہ جنت تل فردوس کی صورت میں ہوتا ہے وہ جنت جو قالینوں سے سجائی ہوتی ہے جب صبح ہوئی تو ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ مراد ہے چیپٹر نائنٹی تھری بیعتِ اقبعِ اولہ اور موسمِ حج میں جو انصار رسول اللہ کے پاس آئے ان کی اسلام پر بیعت ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل بن فتان نے ان کو ابن شہاب زہری سے نبی کریم کے طائف کی طرف خروج کے قصے میں کہ رسول اللہ مکہ کی طرف واپس لوٹے جب موسم آ گیا تو انصار کی ایک جماعت نے آ کر حج کیا ان میں معاذ بن افرا اور اسعد بن زرارہ اور رافع بن مالک اور زکوان اور عبادہ بن سامت اور ابو عبد الرحمن بن سولبہ اور ابو الحسن بن تیہان اور عویم بن سائدہ تھے حضور ان لوگوں کے پاس آئے اور ان کو اپنی خبر بتائی اور یہ بھی کہ اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے شرف کے ساتھ چن لیا ہے اور حضور نے ان کے سامنے قرآن پڑھا انہوں نے جب حضور کا قول تنا تو اس کے ساتھ یقین کر لیا اور ان کے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو گیا جو کچھ انہوں نے حضور کے مو سے سنا تھا اور انہوں نے اس کو پہچان لیا جو کچھ وہ اہل کتاب سے حضور کی صفت سنتے رہتے تھے لہٰذا انہوں نے حضور کی تصدیق کر لی اور آپ کی اتباہ کر لی اس طرح حضور کے لئے خبر کے اسباب بن گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قبیلہ اوس اور خزرج میں اختلاف ہے اور خون ریزی ہو رہی ہے اور ہم اس پر حریص ہیں گویا ہماری شدید خواہش ہے اس کی جو اللہ نے آپ کو رشد سے نوازا ہے ہم جذبہ خیر خواہی کے ساتھ آپ کے لئے کوشش کریں گے اور ہم اپنی رائے سے آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کر اپنی اسی حالت پر رک جائیں ہم واپس جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس ان کے آگے آپ کی حالت ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے اور ان کے معاملے کو اتفاق سے ہم کنار کر دے آج ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور ایک دوسرے سے بعید ہو گئے ہیں اور اگر آپ ابھی ہمارے پاس آ جائیں گے تو نہ تو ہمارے ماں بین صلح ہے نہ ہی ہماری جماعت ہے بلکہ ہم آپ کو آئندہ سال کا وعدہ دیتے ہیں اگلی ہیڈنگ مدینہ الرسول میں خفیہ دعوت حضور اس مشورے پر راضی ہو گئے اور وہ لوگ واپس چلے گئے اپنی قوم کے پاس انہوں نے جا کر خفیہ طریقے پر ان کو دعوت دی اور ان کو رسول اللہ کے بارے میں بتایا اور اس نبوت اور رسالت کے بارے میں بتایا ہے جس کے ساتھ اللہ نے ان کو مبوض فرمایا تھا اور انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا یہاں تک کہ بہت کم کوئی گھر باقی رہا ہوگا انسار کے گھروں میں مگر ہر گھر میں کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے معاذ بن افرا کو بھیجا اور رافع بن مالک کو یہ کہہ کر کہ آپ ہمارے پاس اپنی طرف سے کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے اور لوگوں کو کتاب اللہ کے ذریعے دعوت دے وہ اس قابل ہوگا اور اس لائق ہوگا کہ اس کی تباہ کی جائے اگلی ہیڈنگ مسعب بن عمیر کی خفیہ دعوت اسلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انسار کے پاس حضرت مسعب بن عمیر کو بھیجا جو بھائی تھے بنی عبد الدار بن قصہ کے وہ مدینہ میں جا کر بنو تیم میں اسد بن ذرارہ کے پاس اترے انہوں نے جا کر خفیہ طریقے پر لوگوں میں دعوت چلائی اور اسلام پھیلائیا اور اس کے ماننے والے زیادہ ہوئے وہ اس سب کچھ کے باوجود سخت طریقے سے چھپا رہے تھے اپنے کام کو پھر اسد بن ذرارہ وہ ابو مامہ تھے جو آئے اور مسعب بن عمیر یہاں تک کہ وہ بیرے بنو مرک پر آئے دونوں وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے انسار کے ایک گروہ کی طرف بندہ بھیجا وہ لوگ خفیہ طریقے پر ان دونوں کے پاس آگئے جا کر دیکھا تو مسعب بن عمر ان سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے آگے قرآن بیان کر رہے تھے ان کے بارے میں سعید بن ماز کو خبر ہو گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ اسید بن حضیر کو وہ ان کے پاس آئے اپنے تم تراک میں ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا آئے تو آ کر ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ابو امامہ سے یعنی اسد بن ذرارہ سے کہنے لگے کہ تم ہمارے گھروں میں اس اکیلے آدمی کو جو مسافر ہے جو وہاں سے بھگایا ہوا ہے کیوں لائے ہو بلا وجہ ہمارے ضعیفوں کو یہ بے وقوف بنائے گا اور ان کو اپنی طرف دعوت دے گا میں آج کے بعد تمہیں نہ دیکھوں کہ تم ہمارے پڑوس میں برائی کرو چنانچہ یہ لوگ وہاں سے اڑ گئے اور واپس چلے گئے پھر وہ بعد میں دوسری بار پھر اسی جگہ بیر بنو مرک پر یا اس کے قریب لوٹ آئے پھر دوبارہ ساد بن ماز اس کو پتا چل گیا وہ پھر ان کے پاس پہنچ گیا اس نے آ کر پہلی بار سے زیادہ ان کو ڈرایا دھمکایا جب اسعد بن ضرارہ نے اس کو کسی وقت نرم ہوتے دیکھا تو موقع پا کر اس سے بات کی اس نے کہا اے میری خالہ کے بیٹے آپ اس آنے والے مہمان مسافر کی بات تو سنیں اگر آپ کوئی غلط اور بری بات سنیں تو آپ اس سے کوئی بہتر بات اس کو بتا دیں اور اگر آپ اس سے حق اور سچ بات سنیں تو اس کی بات مان لیں لہٰذا اس کے بھی دل کو یہ بات لگی اور اس نے کہا میاں تم کیا کہتے ہو لہٰذا مصب بن امیر نے اس کے سامنے سورہ زخرف تلاوت کی ہامیم والکتاب المبینی انہ جعلنا قرآنا عربیل لالکم تاقلون یہ سن کر سعد بن ماز نے کہا میں نہیں سنتا مگر وہی جس کو میں سمجھتا ہوں سعد بن ماز واپس لوٹ گیا حالانکہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی تھی مگر اس نے ان دونوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا بلکہ اپنے قوم میں لوٹ آیا اس نے بھی عبدالعشل کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے آگے اس نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور کہا کہ جو تم میں سے اس میں شک کرے وہ اس سے زیادہ ہدایت والی چیز پیش کرے اللہ کی قسم یہ ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس میں گردنیں ماری جائیں گی چنانچہ ابو عبدالعشل مسلمان ہو گئے سعد بن ماز کے اسلام اور اس کی دعوت کے وقت مگر صرف وہ جو قابل ہے ذکر نہ ہو لہٰذا سعد بن ماز کا گھرانہ انسار کے گھرانوں میں سے وہ پہلا گھرانہ تھا جو پورے کا پورا مسلمان ہو گیا تھا اس کے بعد بنو نجار نے مصعب بن عمیر کو نکال دیا اور اسد بن ذرارہ پر تشدد کیا تو پھر مصعب بن عمیر بھی سعد بن ماز کی طرف منتقل ہو گئے پھر وہیں انہی کے پاس رہے اور امن کے ساتھ دعوت دیتے رہے اللہ نے ان کے ہاتھ پر ہدایت جاری کی یہاں تک کہ انسار کے گھروں میں سے کم ہی کوئی گھر باقی رہا ہوگا مگر ہر گھر سے انسار کے اشراف مسلمان ہو گئے اور امرو بن جمو مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنے بت خود توڑ دیئے اور مسلمان اہل مدینہ میں زیادہ عزت سے رہنے لگے اور مصعب بن عمیر رسول اللہ کے پاس واپس گئے آپ مقری کہلاتے تھے قاری اور معلم اور ابن شہاب نے کہا کہ مصعب اہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے لئے جمعہ قائم کیا رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے اور اسی طرح ذکر کیا ہے مصعب بن عقبہ نے ابن شہاب سے انسار کا قصہ خرجہ اولہ میں اور اس کو ابن عساق نے ذکر کیا اپنے شیوخ سے اور ابن عساق نے گمان کیا ہے کہ مصعب پہلا شخص تھا جو انسار کے اس گروہ سے پہلے بھی ملا تھا جو موسم میں مکہ آئے تھے جن میں عصد بن ذرارہ بھی تھے پھر واپس لوٹ گئے تھے پھر جب آئندہ سال جو موسم آیا ہے تو انسار کے بارہ آدمی آئے تھے اور انہوں نے اقبہ میں حضور سے ملاقات کی تھی اور حضور کے ساتھ بیعت کی تھی اسی کا نام بیعت اقبہ اولہ ہے ان بارہ میں عصد بن ذرارہ بھی تھے اور عبادہ بن ثامت بھی پھر انہی لوگوں کے ساتھ یا بعد میں حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نے ان کو یونس بن بکیر نے محمد بن عساق بن یسار سے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے نبی کو عزت عطا کرنے کا اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا تو حضور موسم حج میں دعوت دینے کے لئے نکلے جس میں انسار کی ایک جماعت نے آپ سے ملاقات کی تھی حضور نے اپنے آپ کو قبائل عرب کے آگے پیش کیا تھا حضب عادت جیسے آپ پہلے بھی ہر موسم حج میں کرتے تھے اتفاق سے اس وقت آپ اقبہ کے پاس تھے آپ کی ملاقات بنو خزرج کے آٹھ نو افراد سے ہوئی اللہ نے جن کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا ابن عساق کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آسم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کے شیوخ سے انہوں نے کہا جب ان کو رسول اللہ ملے تو آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو انہوں نے بتایا ہم لوگ بنو خزرج میں سے ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ یہود کے موالی ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضور نے فرمایا آپ لوگ بیٹھیں گے میں آپ سے کلام کرتا ہوں انہوں نے کہا جی ہاں ہم بیٹھیں گے اگلی ہیڈنگ ہے یہود نبی مبوس کے انتظار میں تھے کہتے ہیں کہ وہ لوگ حضور کے پاس بیٹھے رسول اللہ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پر اسلام پیش کیا اور ان پر قرآن تلاوت کیا یہ بات اس کے اسلام لانے میں معاون ثابت ہوئی کہ یہود ان کے شہروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اہل کتاب تھے اور اہل علم تھے اور آس اور خزرج اہل شرک تھے بتوں کے پجاری تھے یہ لوگ اس پوزیشن میں تھے کہ جب ان کے درمیان کوئی بات ہو جاتی تو یہود ان سے کہتے اب ایک نبی مبوس ہونے والا ہے اس کی بیست کا وقت ہو چکا ہے ہم لوگ اس کی تباہ کریں گے اور ہم لوگ اس نبی کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو قتل کریں گے قوم عاد اور عرم کے قتل کی طرح حضور نے جب ان لوگوں کے گروہ سے بات چیت کی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اے قوم یقین کرو اور جان لو کہ اللہ کی قسم یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہودی تمہیں ڈراتے رہتے ہیں لہٰذا یہودی اس کی طرف تم سے کسی طرح سبقت نہ کر جائیں انہوں نے نبی کی بات مان لی اور آپ کی طرف سے دعوت اللہ کی اجابت کر لی اور آپ نے ان کے آگے جو اسلام پیش کیا تھا انہوں نے اسے قبول کر لیا ان لوگوں نے حضور سے کہا بے شک ہم لوگوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جن کے ماں بین اس قدر دعوت ہو اور اس قدر برائی ہو جس قدر ہماری قوم میں ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی وجہ سے اکٹھا کر دے اور ان کو متحد کر دے ہم ابھی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے آپ کے معاملے کی دعوت دیتے ہیں اور ہم ان پر وہ سب کچھ پیش کرتے ہیں جس کی ہم نے اس دین میں سے آپ کی اجابت کی ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے اوپر متحد کر دے تو آپ سے زیادہ مضبوط کوئی آدمی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ سے واپس لوڑ گئے اپنے شہروں کی طرف حالانکہ وہ ایمان لا چکے تھے اور تصدیق کر چکے تھے اہل سیرت کے خیال میں وہ چھے افراد تھے بنو خزرج میں سے ان میں سے کچھ خزرج میں سے تھے اور کچھ بنو نجار میں سے اسعد بن زرارہ یعنی ابو امامہ اور آف بن مالک بن رفاعہ اور رافع بن مالک بن اجلان اور قطبہ بن آمیر بن حدیدہ اور اقبہ بن زیاد اور جابد بن عبداللہ ان کا نصب بھی مذکور ہے مگر میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس مدینے پہنچے اپنے قوم کے پاس تو انہوں نے ان کے آگے رسول اللہ کا ذکر کیا اور اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دی یہاں تک کہ ان میں اسلام پھیل گیا حد تک انسار کے گھروں میں سے کوئی گھر باقی نہ رہا ہر گھر میں رسول اللہ کا تذکرہ ہونے لگا جب اگلا سال آیا تو موسم میں انسار کے بارہ آدمی روانہ ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی اقبہ میں یعنی گھاٹی میں یہی اقبہ اولا ہے انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی جیسے قرآن میں عورتوں سے بیعت کی شرائط مذکور ہے یہ جنگ کی ان پر فرضیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری اسفرائینی نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ایک آدمی نے ان کی قوم میں سے کہ ان میں سے گرون جمرے کی رمی کی اس کے بعد وہاں سے چلے گئے تو رسول اللہ سامنے آگئے حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو اس کے بعد راوی نے حدیث کو ذکر کیا ہے روایت یونس کے مفہوم کے ساتھ مگر اس میں چھے شمار کیا گیا ہے عوف بن افرا اور ماز بن افرا کو عوف بن مالک اور اطبہ بن آمیر کے بدلے میں کے الفاظ پر بیعت ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عبدالرحمن بن غسیلہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبادہ بن سامت نے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی لیلت العقبت العولہ میں اور ہم بارہ آدمی تھے میں ان بارہ میں سے ایک تھا ہم نے ان کی بیعت کی تھی بیعت نساء کی طرح ان شرائط پر کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ کسی شہر کو شریک نہیں کریں گے ہم چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے اور ہم دیدہ اور دانستہ افترہ اور بہتان نہیں باندیں گے اور کسی نیکی میں ہم حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ بیعت جہاد کی فرضیت سے پہلے تھی کہ اگر تم نے یہ شرائط پوری کر لی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر تم نے بیعت کرنے پر دھوکہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو عبادہ بن سامت نے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بارہ افراد تھے اقبع اولا میں بیعت کرنے والے اس نے حدیث ذکر کی مذکور کی مثل مگر اس نے یہ بات نہیں کی کہ یہ واقعہ جنگ کے فرض ہونے سے پہلے کہا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے جریر بن حازم نے ابن اسحاق سے اور ہمیں خبر دیا ابو عبداللہ حافظ نے اس نے عبادہ بن سامت سے کہ میں نے کہا بے شک ان نقیبوں میں سے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بیعت کی تھی ان شرائط پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے ہم چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے اور ہم کسی نفس کو قتل نہیں کریں گے جس کو اور لوٹ مار ڈاکہ زنی نہیں کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے جنت کے بدلے میں اگر ہم کریں گے اور اگر ہم ان امور ممنوعہ میں سے کسی شئے کا ارتکاب کریں گے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہوگا بخاری نے اس کو روایت کیا اور مسلم نے صحیح میں قطعبہ بن سعید سے ہمیں خبر دیا ابو الحسن علی بن محمد مقری نے ان کو ان کے والد نے ان کو ابن اسحاق نے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور رسول اللہ نے ان کے ساتھ مصحب بن عمر کو بھیجا ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی آسم بن عمر قطعہ نے کہ رسول اللہ نے اس کو بھیجا تھا ان کے جانے کے بعد اور ان لوگوں نے حضور کی طرف لکھا تھا کہ اسلام تحقیق ہمارے اندر پھیل چکا ہے آپ اپنے ساتھیوں میں سے ہماری طرف کسی آدمی کو بھیجیں جو ہمیں قرآن پڑھائے اور اسلام میں ہمیں سمجھ دے اور ہمیں اس کی سنتوں اور اس کے طریقوں کے لیے تیار کریں اور نماز میں ہماری امامت کریں لہٰذا آپ نے مصحب بن عمر کو بھیجا مصحب بن عمر ابو امامہ اسد بن ذرارہ کے پاس اترتے تھے اور مدینے میں ان کا نام مقری پڑھ دیا تھا اور ابو امامہ ان کو انسار کے گھروں میں لے جاتے تھے اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے اور ان میں سے کہا ہے کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر نے یہ کہ اسد بن ذرارہ مصحب بن عمر کو ساتھ لے کر آنکلے اور ان کو دار بنو زفر میں لے آئے اور دار بنی عبدالعشل میں لہذا دونوں گھرانوں میں سے جو مسلمان تھے وہ دونوں کے پاس آئے اور سعد بن ماز نے ان دونوں کے بارے میں سنا اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو یونس بن بکیر نے ابن عساق سے ان کو حدیث بیان کی یزید بن ابو حبیب نے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسول اللہ سے واپس ہٹے تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ مصحب بن عمر کو بھیجا اگلی ہیڈنگ مصحب بن عمر لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے آسم بن عمر بن قطادہ سے یہ کہ مصحب بن عمر ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہ اس لیے کہ آس اور خزرج نا پسند کرتے تھے کہ بعض ان کے بعض کی امامت کریں ابن عساق نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابو بکر بن حضم نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مصحب بن عمر کو اس گروہ کے ساتھ بھیجا مدینہ کی طرف جو بارہ افراد پر مشتمل تھا جنہوں نے اقبہ اولہ میں حضور سے بیعت کی تھی مصحب اہل مدینہ کو دین سمجھاتے تھے اور ان کو قرآن پڑھاتے تھے کہا کہ عبداللہ بن ابو بکر کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ اقبہ اولہ کیا ہے ابن عساق نے کہا جی ہاں میری بقاہ کی قسم البتہ تحقیق تھی اقبہ اور اقبہ یعنی اولہ اور ثانیہ ان دونوں نے کہا مصحب کا ٹھکانہ عصد بن زرارہ کے پاس تھا اور سوائے اس کے نہیں کے مدینے میں ان کا نام عقبہ مقری پڑ گیا تھا ایک دن عصد بن زرارہ آپ کو ساتھ لے کر دار بنی عبدالعشل کی طرف چلے اور اسے ساتھ لے کر ایک باغ میں گئے بنو زفر یہ بنو زفر کی بستی تھی بنی عشل کی بستی کے پیچھے یہ دونوں چچا کے بیٹے تھے اس جگہ کو بیرے مرق کہتے تھے ان دونوں کے بارے میں ساد بن ماز نے سنا اور ان کی خالہ کے بیٹے تھے عصد بن زرارہ انہوں نے اسید بن حزیر سے کہا کہ آپ عصد بن زرارہ کے پاس جائیں اس کو ہم سے روکو کہ وہ ہم سے محسن کریں مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ اس مسافر آدمی کو لے کر آ گیا ہے اپنے ساتھ اور اس کے ذریعے ہمارے کم سمجھ لوگوں کو پاگل مناتا ہے اور ہمارے کمزوروں کو بھی اگر اس کے اور میرے درمیان قرابت نہ ہوتی تو میں خود ہی کچھ کر لیتا تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اس کے بعد عصد بن حزیر نے ہرباہ اٹھایا اور پھر باہر نکل گیا حد تا کہ ان دونوں کے پاس آیا جب عصد بن زرارہ نے اسے دیکھا تو انہوں نے مصب بن عمیر سے کہا اللہ کی قسم یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ کے لئے اس کے بارے میں آزمائش برداشت کیجئے کہنے لگے اگر وہ بیٹھے تو میں اس سے بات کروں گا لہٰذا وہ ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے بڑھ بڑھاتے ہوئے اور کہنے لگا اے عصد کیا ہو گیا ہمیں اور کیا ہو گیا ہے تجھے کہ تم اس مسافر کو ہمارے پاس لے کر آ گئے ہو کہ اس کے ساتھ ہمارے کم اقل کم اقلی کرتے ہیں اور ہمارے زعفہ بھی انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ بیٹھیں گے اور سنیں گے اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو اس کو قبول کر لینا اور اگر آپ اس کو نا پسند کریں تو آپ اپنے آپ سے رد کر دینا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کم لوگوں نے انصاف کی بات کی ہے اس کے بعد اس نے اپنے نیزے کو زمین میں گار دیا اور بیٹھ گیا لہٰذا جب مصب بن عمیر نے اس کی بات شروع کی اور اس کے آگے اسلام پیش کیا اور اس کے آگے قرآن مجید تلاوت کیا پاس اللہ کی قسم ہم نے اس کے چہرے پر اسلام پہچان لیا اس کے کلام کرنے اور بولنے سے پہلے اس کے نرم پڑھنے سے اس کے بعد کہنے لگے کس قدر اچھا ہے یہ کلام اور کس قدر خوبصورت ہے تم لوگ کیا کرتے ہو جب اس دین میں داخل ہوتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ آپ اوصل کریں اور اپنے کپڑے پاک کریں اور پھر آپ شہادت دیں دین حق کی شہادت اور آپ دو رکعت پڑھیں اس نے ایسا ہی کیا اگلی ہیڈنگ اسید بن حزیر کا چہرہ بدل چکا ہے اس کے بعد ان دونوں سے کہا میرے پیچھے میرے قوم میں ایک آدمی ہے اگر وہ تمہاری تابداری کر لے تو اس کے بعد کوئی بھی تمہاری مقالفت نہیں کرے گا اس کے بعد وہ روانہ ہو کر سعید بن معاج کے پاس گئے جب ان کو سعید بن معاج نے دیکھا آتے ہوئے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے پاس اسید بن حزیر آ رہا ہے واپس مگر اس رخ سے نہیں جس کے ساتھ گیا تھا چہرہ بدل چکا ہے کیا کہا آپ نے اسید اس نے کہا ان دونوں کو ڈانٹا ہے مگر اطلاع یہی پہنچی ہے کہ بے شک بنو حرسہ ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ اسید بن درارہ کو قتل کر دیں تاکہ وہ اس میں آپ کے ساتھ بد اہدی کریں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے چنانچہ یہ سنتے ہی اس کی طرف ساد غصے سے کھڑے ہو گئے انہوں نے ان کے ہاتھ سے ڈھال پکڑ لی اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا کہ آپ نے کوئی فائدہ بھی دیا ہو اس کے بعد وہ نکل گئے جب اسید بن درارہ نے اس کو دیکھا کہ وہ ان دونوں کے سامنے آ گیا ہے تو اسعد نے مسعب سے کہا اللہ کی قسم یہ وہی سردار ہے جو اس کے پیچھے رہ گیا تھا اس کی قوم کا اگر آپ یہ اتباع کر لے تو کوئی بھی آپ کی مقالفت نہیں کرے گا اس کی قوم میں سے اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں مسعب نے کہا اگر مجھ سے سنے تو میں اس سے کلام کروں گا جب ساد بن ماز آ کر ان دونوں پر کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا اے اسعد کیا ہوا تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے جو مجھے نا پسند ہے جس سے مجھے ناگواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اسے برا بلا کہہ رہے تھے خبردار اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت نہ ہوتی تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں کوئی توقع نہیں رکھ سکتے تھے مگر اسعد نے اسے کہا کہ کیا آپ بیٹھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں آپ بیٹھیں اور سنیں اگر کوئی بات آپ کو پسند آئے تو اس کو قبول کر لیں اور اگر آپ کو بری لگے تو اس کو ختم کر دیں آپ اس کو نہ مانیں اس کے بعد سعید بن معاذ کہنے لگے ٹھیک ہے تم دونوں نے مجھ سے انصاف کیا ہے اس نے اپنی تلوار یا نیزہ گاڑ دیا اور بیٹھ گیا چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کے آگے قرآن تلاوت کیا اللہ کی قسم ہم نے اس کے بولنے سے قبل ہی چہرے پر اسلام کو پہچان لیا کیونکہ اس کا چہرہ نرم ہو گیا تھا اس کے بعد وہ کہنے لگے کس قدر اچھا ہے اسلام دین قرآن تم لوگ کیا کرتے ہو جب اس دین میں داخل ہوتے ہو ان دونوں نے اس سے کہا کہ آپ غسل کیجئے پاک کپڑے پہنے اور حق کی شہادت دیجئے دو رکعت پڑ لیجئے چنانچہ سعید بن معاذ اٹھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد وہ اٹھے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے جب اسے بنو عبدالعشل کے لوگوں نے آتے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں مگر اس چہرے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ تم سے گئے تھے جب گئے تو جا کر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور کہنے لگے اے بنی عبدالعشل تم لوگ مجھے اپنے اندر کیسا آدمی سمجھتے اور جانتے ہو وہ آپ کو اچھا آدمی جانتے ہیں آپ ہم سے بہتر ہیں ہم سے افضل ہیں آپ ہمارے اندر صاحب رائے ہیں انہوں نے کہا تمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ میرا کلام کرنا حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ وعدہو کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور محمد کی تصدیق نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن شام ہونے سے پہلے پہلے دار بنی عبدالعشل کا ہر ہر بندہ مسلمان ہو گیا خواہ مرد ہو یا عورت اس کے بعد حضرت مصب بن عمیر اپنی منزل پر اسد بن ضرارہ کے پاس مسعب اسد کے پاس ٹھہرے رہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ انسار کے گھروں میں سے کوئی گھر باقی نہ رہا مگر اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی مسلمان ہو گئے صرف وہ لوگ باقی رہے جو دار بنی امیہ بن زید میں تھے تھے اور ختمہ اور وائل اور واقف اس کے بعد مسعب بن عمیر مکہ واپس لوڑ گئے